آردھیک رازدھانی مومبئی سمیت پورے مہاراس میں گڑے سوچسف کی دھوم ہے اور اسی کڑی میں مومبئی سے سٹھے تھانے جھلے کے انترگت آنے والے بھیونڈی علاقے میں بھی گڑے سوچسف کی بڑے جور شور سے تیاریہ کی جا رہی ہے یہاں دھمنکر ناکہ مطر منڈل اور سواہیمان سیوہ سنسطھا دوارہ ساروجنی گڑے سوچسف کا آئیوجن بڑے ہر سو اللہس کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ راستی اکاتمتہ کی بھاوناوں کو بڑھانے کے لیے دھمنکر ناکہ مطر منڈل ستت پریاثرت رہا ہے اس گڑے سوچسف کے موقع پر دھمنکر ناکہ مطر منڈل اور سواہیمان سیوہ سنسطھا دوارہ تقریباً ایک سو بیس فیٹ اونچی گڑے شکی بھاوے پرتیمہ پنڈال میں لائی گئی ہے جس کے تیاریاں زوروں پر ہے بتایا جا رہا ہے کہ مریادہ پورشوتم شریرام چیندر کی پویتر نگری ایودھیا میں جو ریرام منڈل کا نرمان کیا گیا ہے اس میں بنائی گئی ہو بہو پرتی کرتی گڑش مورتی بھیونڈی شہر میں دھمنکر ناکہ مطر منڈل کے پریاثر سے لائی گئی ہے جو لوگوں کے آکرشن کا کیندر بنی ہوئی ہے پچھلے دو سالوں سے کورونا وائرس جیسی ویشوک مہماری کے چلتے سبھی تیوہاروں میں بڑے سمیت طریقے سے آئیوجن کیا گیا پھر بڑے کارکرموں پر پوری طرح سے پابندی بھی لگا دی گئی لیکن دو سال کے بعد ایک بار پھر سے وہ موقع آ گیا جب پورا شہر روشنی اور دھوپ دیپ نیوید سے علاوکک دکھائی دے گا سب سے خاص بات یہ ہے کہ کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ مہاراست کی پورو سرکار بھی جا چکی ہے اور جس شندے فڑنویس سرکار کا آگاز مہاراست میں ہوا ہے اسی سرکار نے یہ آدیش جاری کیا ہے کہ سبھی تیوہاروں کو دھوم دھام سے منائے جائے ساری مریادائیں ساری پابندیاں تقریبا تقریبا ختم ہو چکی ہیں اور اب سرکار کے فیصلے کے بعد گڑش بھکتوں میں گجب کا اتصاہ نظر آ رہا ہے جس طرح سے پربوشری رام کی نگری ایودھیا میں رام مندر کا بھوے نرمان کیا جا رہا ہے اسی طرح بھیونڈی شہر میں ایودھیا کی ترج پر گڑش مورتی کی ستھاپنا کی جا رہی ہے اس کے لیے کولکاتا سے وشیس کر بنگالی کاریگر بلائے گئے ہیں اس کی جانکاری منڈل کے سنستھاپا کا دھیکش سنتوششٹی نے دی ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ بھیونڈی کا راجہ کے روپ میں پہچانا جانے والا دھمنکر ناکہ مطر منڈل کا سارو جنی گڑے سوچسپ کا یہ چوتیسوہ سال ہے جو ہر سال کی طرح گڑپتی باپپا کی بھو یا دیو یا چھوی بنا کر بھیونڈی کے لوگوں کو گڑے اس درشن کا لاپ پہنچانے میں جھٹا ہوا ہے اسے کڑی میں اتر پردیس ایودھیا نگری کے پربوشری رام کی جس مندر کا نرمان وہاں کیا جا رہا ہے اسی کی پرتکرتی کا نرمان بنگالی کشل سلپکار کی دیکھ ریکھ میں تقریباً دو سو پچاس مزدوروں دوارہ وگت ڈیڑھ مہ سے رات اور دن مندب بنانے کا کار کیا جا رہا ہے پنڈال کے بھیتر گڑپتی کی بھویتم وشال مورتی کا آگمن ہو چکا ہے دو سال پہلے جیسے تیوار بنتا تھا یہ بار بھی بشتیوار بنے گا اور سب سے بڑی بات تو ہم لوگ چو 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 سال ہے اور ہر سال خود نہ خود نہ ہے ہم لوگ دیتے جو ڈیڈی جو ہمارا بھولتا ہوں کہ تیکسٹائل کا نگری ہے اچھوڑا بھارت ہے سب دیش کے لوگ یہاں پہ آکے سب سٹیٹ کے لوگ یہاں پہ آئے کام پہ یہ بار جو اتیاز رچہ ہے آج سات سو آٹھ سو سال کا جو آئیوڈہ کے رام مندیر کو سپی کوٹ نے جو آرڈر دیا جو آ رام مندیر بننا چیئے اور دیش سے ایک سو پیتیس کوٹ جنتہ نے اس کو ایک سیپ کیا اور وہ ہی مندیر ہم لوگ کو جس کر رہے کہ یہاں ڈامن ناکے میں بنانا سی رام مندیر کا اور کوئیٹ سے لڑنے کے پاتھ ایک نیا جو ملا ہے جینے کا تو ہم بھی سجھے کہ رام مندیر بنے گا بہت لوگ کو جانا ہوگا نہیں ہوگا تو سیم ہوئی سے بنانے کے ہم لوگ پوری کوجی ڈیش کی اور میں آج مجھے بہت خوشی ہو رہی دیکھتے کہ آج لگ بھگ اسی سبتر پسند بنا ہے